مبادت رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش حامدید کہتی ہوں اور بہت ساری آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ٹرانسمیشن چل رہی ہیں اور فضیلت بیان ہو رہی ہے ناتے سننے جا رہی ہیں اور سب جگہ یہی پر ہوتا چلا آ رہا ہے تو تھوڑا ہم نے کہا تھوڑا چینج بھی کریں ہم ایسے جو کچھ ہمیں نہیں معلوم ہوں اس کے بارے میں بھی ذکر ہونا چاہیے اور بالکل ناتے بھی ہوں گی تلاوت بھی ہوتی ہے اور خوبصورے باتیں بھی ہوتی ہیں کیونکہ یہ سیگمنٹ ہے حکمت طبع نبی جب حکمت کی بات آتی ہے اور طبع نبی کی بات آتی ہے تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کم نالج ہوتی ہے تو ہم چاہتے کہ ایسے پرسن کو بلوائے آجائے جس کو اسلامی پوئنٹ آف یو سے بھی ہمیں گائیٹ کر سکے اور اگر روزے کی حالت میں ہم ہو تو وہ ہمیں کس طرح ہماری رہنمائی کر سکتا ہے تو اف کورس ہمارے اب ایوری فرائیڈے گوڈ مورننگ مجھ سبھی میں ایک ایسے پرسن سے ملتے ہیں طبع کی دنیا میں طبع نبی کی دنیا میں حکمت کی دنیا میں میں کہوں گی وہ واقعی میں درویش ہیں کہ ان سب پر وہ بادشاہ ہیں درویش بادشاہ کہوں یا درویش کہوں بادشاہ میں درویشی رکھتے ہیں وہ اور ان کی یارہ پشتیں جو ہیں اس حکمت کو لے کے چلی آرہی ہیں اس طبع نبی کو لے کے چلی آرہی ہیں اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو میں کہتے ہوں وہ اتنے اچھے انداز میں اسلامی پوئنٹ آف یو سے ہماری صحت کی بات کرتے ہیں ذکر کی بات کرتے ہیں اندرونی اور بیرونی جب میں کبھی کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بائیوں کو بھی سبی ختم کرنا چاہیے اس طرح ان کی گفتبو میں بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں تو میں اس وقت آپ کو مروں گی یارہ پشتوں کے بعد ان کا نمبر ہے دادا پر دادا اببو اور پھر بہت سارے لوگوں کے بعد باری آئیے پروفیسر ڈاکٹر حکیم اسکری صاحب اس وقت طبع نبی میں اور حکمت میں ہیں وہ ہے درویش السلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا روزہ ماشاء اللہ سے پہلا روزہ گزر گیا دوسرا بھی ابھی ان کی طرف ہے اچھا بہت سارے لوگ کیونکہ آپ ماشاء اللہ اسلامی پوائنٹ آف یو سے بھی بہت پہری بات کرتے ہیں آپ کا اندازی بیان بھی بہت اچھا ہے اور لوگوں کو نالیج بھی جیسے کہتے ہیں نا ایک ایسا ایسے طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ ہمارے دل میں وطر جاتی ہے کچھ لوگ روزہ رکھنا کچھ بیماری ایسی ہوتی جس میں لوگ روزہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں یا ان کے اندر کی وہ ہوتی ہے یا ڈوکٹر بنا کرتے ہیں سبھی بات ہے رحمتوں برکتوں نعمتوں کا مہینہ بے شک اور شفا کا مہینہ بے شک ماہ رمضان ہے بے شک اور اس ماہ رمضان میں صحت کے حوالے سے جی اور رحمتوں اور برکتوں کے حوالے سے مستفید ہونا بے شک یہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو اس سے فیضیاب بھی ہو جاتے ہیں اور ان کی دنیا اور آخر سامج جاتی ہے بے شک میں کہتا ہوں زندگی کا جو پیٹرن لائف ہے وہ ٹوٹل چینج ہو جاتا ہے جی آپ کے اٹھنے بیٹھنے سونے کے اوقات چینج ہو جاتے ہیں کھانے پینے کی طرف لوازمہ چینج ہو جاتی ہیں اور اسی طریقے سے عبادت کے مراحل جو ہیں وہ بڑے خوش و سلوبی سے تیہ وہ کر لیتا ہے جو اس پورا سال نہیں کرتا اور نماز زکاة خیرات صدقات یہ اس مہینے میں ہوتے ہیں اور جو شخص کسی ایسے شخص کا دروازہ کھٹ کھٹا دیتا ہے جو صفیت پوش ہوتا ہے جن کے ہاں جہاں افطاری نہیں ہوتی جہاں سہری کا اتمام نہیں ہوتا جہاں پہ جو لوگ اللہ کے آسرے پر بیٹھے ہوتے ہیں جی تو آپ کی یہ سمجھے کہ وہ دروازے جب کھلتا ہے اور آپ کا قسمت کا دروازہ کھل جاتا ہے اور آپ کو وہ تمام عبادات کا جو ہے ثواب مل جاتا ہے جب آپ کسی ایسے شخص کو جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتا صفیت پوش ہوتا ہے اس کو آپ کو افطار یا سہر دیتے ہیں یا اس کو راشد دیتے ہیں مہینے کا تو یقین مانیے کہ وہ حج سے حج کے سبت بچیش کی جئے ہیں بچیش کا سامان بن جاتا ہے جب دل سے آواز اٹھتی ہے بات یہی ہے کہ وہ لوگ جو بیمار ہیں یہ اصل میں شفا کا مہینہ ہے اس مہینے میں امراض قلب کے بریز شفایاب ہوتے ہیں بشیش اس مہینے میں ہیپاٹائٹس شوگر بلیڈ پیشر برین بلوکیج فالیج کینسر اور جوڑوں کا درد سپائنل کارڈ سروائیکل برین بلوکیج جتنی بیماریاں ہیں کینسر جیسی جیسے آپ پہ کل ہی کہا تھا آپ نے تمام بیماریوں کا علاج جو ہے وہ اس مہ شفا رمضان میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور فیضان رمضان سے جو فیض حاصل کر جاتے ہیں وہی لوگ اس کی قدر و قیمت پالے تھے ہیں بے سکتے ہیں کچھ بدقسمت ہوتے ہیں بہانے رونتے ہیں اس موقع سے فائدہ اٹھائے بغیر اس پیکج سے جو اللہ نے دیا ہے سبیہ نائش سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے کیا بات ہے اور وہ قسمت کا رونا روتے ہیں انہیں بھی میں کہتا ہوں آئیے یقین اور ایمان کی قیفت میں جائیے اور اللہ کو پالیجئے شفا صحت بقا فلا کہ وہ راستے آپ کو مل جائیں گے جو آپ زندگی تلاش کرتے رہے اور آپ اس کی لم تک نہیں پہنچے یہی وہ راستہ ہے جو آپ کو وجہ النجات بھی بن جاتا ہے دنیا اور آخرت بھی مل جاتی ہے اور جنت کے راستے آپ کو خود و خود تہہ کر کے آپ کے رسالے تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اسلوبوں اور رسولوں کے مطابق چلتے ہوئے ان سے بالمشافہ ملاقات بھی کریں سبحان اللہ اچھا اگر دیکھیں آپ افکورس حکیم ہیں اور حکمت سے آپ کا ریلیشن ہے اور ویسے تو بہت ساری ان کی نالج ہے ہم یہ کہتے ہیں شوگر پرشنڈ ہے تو اب ان کو اپنی نیوٹریشن ویلیو پوری کرنے کے لیے کس کس وقت افکورس روزہ تو انہوں نے رکھ لیے اس سے پہلے بیفور این آفٹر وہ کیسے آپ کو منیج کر سکتے ہیں دیکھیں شوگر کے مریضوں کو لیے تو میں ایسا کہوہ بتا دیتا ہوں کہ وہ اس کہوے کو افتار سے پہلے استعمال کر لیں اور یہ نہیں افتار کا جسٹ افتار کے فارمباد اور سہری سے پہلے بلکل تھی استعمال کریں ناظر نوٹ کر لیجے نیم کے پتے پانچ عدد سوہنجنا دس گرام میتھی دانا دس گرام کلونجی پانچ گرام دارچینی ایک ڈیڑھ انچ کا ٹکڑا اور پودینہ تقریباً اکس پتے پودینہ کے اس کا آپ کہوہ بنائیے اس میں آپ ادرک شامل کر لیجے ایک ڈیڑھ انچ کا ٹکڑا ادرک کا بھی ہو اور شامل کر لیجے تقریباً چار کپ پانی ڈالیے آپ افتار کے بعد اس کہوہ پیجے کھانا کھانے سے رات کھانا سے پہلے جو ہے یہ کپ لیجے اسی طرح سہری سے پہلے آپ ایک سدو کپ کی لیجے انشاءاللہ بحکم خدا بہ فضل تعالی مجھے یقین ہے اور میرے ہزاروں مریضوں پہ تجربہ ہے کیا بات کہ ان کا افتار سہری کے دوران افتار تک جو ہے وہ نہ صرف انرجیٹک رہیں گے ان کا شگر بھی کنٹرول رہے گا اور وہ پروپر طریقے سے نارمل اس میں آ جائیں گے اور یہ اگر پورے رمضان تک یہ کر لیں گے تو پھر آپ چیک کیجئے گا اور یہ ہے کہ جو لوگ ڈر جاتے ہیں خوفزدہ ہو جاتے ہیں یا بدپریزیہ کرتے ہیں میں ان کے لیے مہا حضرت کے ساتھ میں انہیں کہوں گا کہ وہ پہلے اپنے ایمان یقین کو مضبوط کریں اور یقین مان لیے کہ یہ مہینہ یہ ماہ یہ میرے رب کا مہینہ ہے اور اس کا وعدہ ہے کہ جو لوگ اس کے رستے پہ چلتے ہیں وہ کبھی انہیں مایوس نہیں کرتے ہیں کیا بات ہے بہت پیاری بات کی ہے کہ جو اس کے رستے پہ چلتے ہیں وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے ہیں اچھا حکیم صاحب دوائیاں بھی لوگ لیتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے موں میں جیسے کل بھی آپ نے بات کی کہ کیا آ جاتی ہے یا ان کے سٹمگ میں کوئی پرابلم ہے یا جن کو کڈنی کا پرابلم ہے تو وہ زرہ سا بڑی تکلیف ہے بہت شدید ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کچھ مریز بلکل گردہ کے مریز ہیں جنہیں پانی کی بیعت ضرورت رہتی ہے جو پیاسے بھی نہیں رہ سکتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہے جن کو پانی کا استعمال منع کر دیا جاتا ہے کہ کم از کم پانی استعمال کریں ڈیلیسیس کے پیشنوک بلکل اصل میں دیکھیں اتنے سارے ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ کے دوست احباب تو کچھ نو کچھ ایسی چیزیں جو شاید بہت سارے لوگوں کی نالج میں انہیں کم از کم پانی کا استعمال کم ان کو ویسے بھی کم ریکمنٹ کیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے جن لوگوں کو بہت زیادہ پانی کا استعمال کہا جاتا ہے وہ بھی لوزہ رکھ سکتے ہیں طریقہ کار کیا ہے اوکے اب بتائیں نا طریقہ کار یہ ہے کہ جو میں نے نسخہ ابھی بتایا ہے آپ کو اس میں اسی نسخے میں سے دارچینی نکال دیجئے اوکے اس میں سے اجوائن اور ادھرک نکال دیجئے باقی کعوہ بنائیے اچھا ٹھیک اور اسے امراضی گردہ کے مریض جو ہیں استعمال کریں کیونکہ اس میں سوانجنا ہے اچھا وہ تو سب کے لئے پائید جیہاں جیہاں سوانجنا بھی ہے نیم ہے نیم جو ہے وہ خون کی کسافت کو نکالتا ہے کل آپ کے ساتھ میں نا اسپیشل ویسے تو کوکنگ ہوگی لیکن میں سوچ رہا ہوں کچھ آپ نا کچھ آئیڈیا دیں ہمیں کیونکہ میں جب بھی مورننگ شو کرتی ہوں تو یہ مرسط کچن میں کچھ ایسی انگریڈینٹس بتاتے ہیں ہرپز جنہیں جو آج کار آپ لوگ بڑا کہتے ہیں ہرپز یہ تو وہ لیکن ہمارے پاکستان میں جو آویلیبل ہیں تو وہ جو یہ بتاتے ہیں تو یہ کین کرے ہیں وہ ہمارے لئے بہت بہت دائترین ہے تو مجھے بتایا اگر ہم پاکوڑے بناتے ہیں چلے آپ عاکیم صاحب یہ بتائی پاکوڑے بناتے ہیں اس پر کیسی ایسی چیز ڈالیں جو پیاز بھی ڈالتا ہے ہرہ پیاز بھی ڈالتا ہے ایسی ہے کہ نہیں تو ایسی کونسی چیز جو ہمارے اندر اور طونا ہی پیدا کرے ہیں لیکن پاکوڑوں میں آپ کلونجی ڈال سکتے ہیں اوکی آجوین ڈالیے رائی ڈال سکتے ہیں اور اسی طریقے سے سانف کا اضافہ بھی کرسکتے ہیں پاکوڑوں میں یہ چیزیں آپ ڈالیے دیکھیں کتنے مزیدار پاکوڑے بناتے ہیں مجھے کل پناتے ہیں صرف حازمہ کریں گے آپ ضرور سے زیادہ بھی کھا جائیں گے تو نقصان نہیں دیں گے آپ کو پتا نہیں لگے گا کہ آپ نے بید پریزی کی کچھ لوگ پاکوڑوں میں پتے کٹ کے پالک کے ڈالتے ہیں تو کیا سوانجنا کے پتے ڈال سکتے ہیں بلکل ہرے پیاز کا بہت فائدہ ہے ہرے پیاز کے بلکل یہ اس میں خاص خصوصیت ہیں جو آپ کے سفید پیاز میں خاص طور پر بہت زبردست خصوصیت ہیں میں آپ ہی ناظرین کو دوران بتاؤں گا کہ سفید پیاز کی کیا خصوصیت ہیں بے شک بے شک آپ بتائیں کہ ناظرین آپ سوچوں گے سبھی ایک تو روزہ کھلنے والے اوپر سے ایسی باتیں کریں گے کہ کس میں کیا خصوصیت ہیں کچھ لوگ پیاز کو بہت ساری اس میں چیز میں ویسے تو موز سے سمیل آتی ہے لیکن پیاز کے فائدے بہت ہیں بلکل فائد ہیں اور اس کا طریقہ کاربی استعمال کا ہے بے شک سہری کے بعد جو ہے منع کیا جاتا ہے کہ لسن اور پیاز کے استعمال نہ کیا جائے مگر اگر اسی کو آپ کیپسل کی صورت میں استعمال کر لیں تو یا ایسا اس انداز میں کہ آپ پورا لسن جو ہے شاید میں دبویں آپ میگل لیجئے سمیل بھی نہیں دے گا آپ کا کولیسٹرول بلیڈ پریشر ہارٹ پرابلمز ان میں بہتر فادیت کا حمل رہے گا آپ حلدی جو ہے وہ ضرور استعمال کریں نمزان میں دودھ میں تھوڑا سے چمچ بچوتھائی چمچ یادہ چمچ حلدی کا استعمال کریں جوڑوں کے درد بلیڈ پریشر کے مریضوں کے لیے حلدی لا جواب ہے سوہنجنا بلیڈ پریشر کے لیے بی 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 بات یہ ہے بچار سال تو ہو گئے پریکٹس کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور سب کو کٹا کر دیا آپ نے ریلیڈیس سائنسیز میں جو کچھ ملا طب نبی طب المعصومین اس میں سے جو کچھ مجھے ملا آج تک میں مکمل طریقے سے اس قوم کو ڈیلیور نہیں کر سکا وہ ابھی تک میرے اندر موجود ہے سلسلہ سلسلہ کہ میں کسی طرح سے اس قوم کو ڈیلیور کر دوں کوئی ایسی یونورسٹی بنا دوں جہاں سے یہ لوگ علم حاصل کریں اور جب یہ علم کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ دنیا کو فیضیاب کرنا بہت اچھی بات بہت بہت اچھی بات اور جو لوگ مشلے را بن جاتے ہیں لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں تو یہ میری وش ہے دلی خائش ہے انشاءاللہ کمبائنڈ میڈیکل ہسپیٹل بنا دوں اور ایسی ایس ویسٹ یونورسٹی اف ہولیسٹک ہیلتھ ایم سائنسیز بنا دوں تو ہولیسٹک ہیلتھ ہولیسٹک کا مطلب ہے تب الانبیاء مقدس تب کا ایک ایسا سکول آف تھوڈ بنا دوں کیجاب سے لوگ بلکو بلکو یعنی کہ اسلامی پوائنٹ او یو سے بھی حکمت اور تب الانبیاء سب چیزوں کی knowledge لے کے نکلیں گے تو وہ کیا بندہ ہوگا بات یہ ہے کہ علم جہاں ہوتا ہے وہاں اتحاد و اشتراک پیدا ہو جاتا ہے حفظ عمر اور صحیح عمل پیدا ہوتا ہے اگر چار مختلف مقتبہ فکر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لڑ رہے ہیں تو سب سے بڑے جاہل ہیں اور ان کے اندر اتحاد اشتراک تو سمجھ لیجئے وہ متحد ہے اور وہ علم کی میراج تک پہنچ جائے گے اسی طریقے سے میراجی طب ہے دنیا میں ڈاکٹر حکیم ہوں میں پیتھے لو پیتھا ایک دوسری کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں ایک آپ نے آپ کو اچھا کہتے ہیں دوسرے علم کو برا کہتے ہیں ایک عالم کسی دوسرے علم کو برا نہیں کہتا بلکہ عالم کبھی جاہل کو برا نہیں کہتا بلکہ اس کو جاہل کو راستے پر لے کر صاحب علم بنا دیتا ہے عالم وہ ہوتا ہے بڑی بات تو آپ اپنی انٹروڈکشن میں مجھے کیوں نہیں بتاتے ہیں آپ نے کیوں نہیں مجھے بتایا کہ میں مجھے بڑا فیر ہو رہا ہے میں اس سیٹ پر بیٹھے ہوئی ہوں کہ اتنی زیادہ ان کی نولیج ہے اسلامی سکولر ہیں یہ میں اس کے کہوں گی بس لفظ ختم ہو جاتے ہیں کبھی کبھی تو ان کے پاس تو ایک بہت بڑا سمندر ہے میں اس کو کہاں پہ چھوٹے سے اس پول میں چھوٹا کر سکتی ہوں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ عدویات جو میری پڑھی ہوئی ہیں اس وقت سامنے نظراری ہیں یہ میرا جدو جید محنت اور کاوش کا جی بلکل ہے اور اس میں یہ ہماری اسکری میجک کریم ہے یہ اسکری میجک کریم ہے اس کا میجک یہ ہے کہ یہ تقریباً ایک سو ایک امراض کی ایک دوا ہے اسے کیا کرے یہ نینو ٹیکنالوجی کے تحت بنائی گئی ہے جدید ٹیکنالوجی اور طب قدیم اور جدید کے حسین امتظاد کے ساتھ تیار کی گئی ہے اس میں اس کو یہ ہے یہ آپ شہرک پہ لگاتے ہیں پھر مین آرٹری پہ ہے ٹھیک ہے یہ فوری طور پر خون میں حل ہو جاتی ہے اور خون میں حل ہو کر بلڈ میں سے ٹاکسنز نکالتی ہے خون کا انرجی لیول بہتر کرتی ہے خون میں اکسیزن لیول بہتر کرتی ہے اگر بلڈ میں آپ کا اکسیزن لیول بہتر ہو جاتا ہے تو اس خون سے کسافتیں نکلنا شروع جاتی ہیں بیماریاں صاف ہونا شروع جاتی ہیں رک جائے رک جائے پتہ آپ نے اس رمضان میں یہ چیز انٹرڈیوز کروائی ہے نا اور یہ اتنی بہتر ہے یعنی کہ جن کے گلے میں درد ہو رہا ہے وہ وہ نگل نہیں سکتے ہیں تو جیسے ہم لوگ وکس لگاتے نا تو میں سمجھ رہی ہوں کہ اس کو ہم لگایاں یہ اچھی بیجک کریم ہے کہ جو آپ کے ٹانسلز کو ختم کرتی ہے اور اس سے روزان نہیں ٹوٹتا یہ ہی تو میں سوچ رہی ہوں میں نے کہا یہ تو کامل کے درد ہے گردن کے موروں کا پرابلم ہے سپائنل کا اور سربائیکل پر لگاتے ہیں اور ہارٹ پرابلم ہے ہارٹ کے مریضوں کے لئے بھی یہ بین آرٹری پر لگتی ہے اور ایک بار باقی دو نمبر نہیں ہے یہ خود انہوں نے اپنی اتنی سارے جو ان کے نسخے جو ان کے والد ہیں وہ دادہ دادہ ان سب کا ایک بہا نچوڑ ہے نا اور یہ بنے حکیم صاحب بنے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کینسر کے مریضوں کے لئے ہائپائٹائٹس شوگر بلیڈ پیشر ہارٹ پرابلمز یعنی کہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخون تک جتنی بیماریاں ہیں ان کو سورائسیس ہے لیور سورائسس جیسے کبھی کسی کو سر میں درد ہو وہ گولی نہیں لے سکے تو آپ اس کا یوز کر سکتے جو لوگ ہیں تنگ آگئے ہیں دوائیاں کھا کھا کر اور وہ کہتے ہیں جناب اس دوہ سے ایریکشن ہو جاتا ہے اس دوہ سے ہمارا بلیڈ پیشر ہائی ہو جاتا ہے اسٹمک خراب ہو جاتا ہے نظام عظم خراب ہو جاتا ہے ہوتا ہے تو وہ دوائیاں چھوڑ دیں یہ دوائیں استعمال کریں جو میں بتا رہا ہوں اور یہ این یقین اور ایمان ہے کہ یہ میں نے لاکھوں مریضوں کو دیا ہے یہ میری بہت زیادہ یہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے دنیا بھر میں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کو یہ بہترین یہ طب نبی کے نسخہ جاتا ہے لیکن کچھ ایسی بھی تو بتائیں کہ اگر ہم روزہ رکھ لیں اس کے بعد کچھ ایسی نیٹریشن ویلیوز لے لیں کہ ہمارا سارا دن بہت اچھا گزر جائے دیکھیں یہ اسکری گولڈ ہے آپ روزہ رکھنے کے بعد صحیح کے بعد لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے کھٹی ڈک آ رہے ہیں سینے میں جلن ہو گیا یا ان کا بد پریزی ہوئی یا قہ کی صورت ہوئی موہ میں بعض وقت اگدم موہ کے اندر جو ہے وہ آپ کے پانی آ جاتا ہے کھٹا کڑوا کسیلا پانی آ جاتا ہے تو یہ ایک سے دو کیپسل کھائیں یہ اسکری گولڈ کے نام سے ہیں یہ آپ کا نظام اعظم ایسا بہتر کرے گا آپ کی ستم اور قبض کو بھی رفع کر دے گا آپ کے نظام یعنی میدے جگر مسانے تک جو ہے وہ آپ کی پرابلم کو سالف کر کے آپ کو ترو تازہ رکھے گا کیا بات ہے کیا بات یہ پتہ ہے یہ بلکل میڈیسن لے کر آنے کا کوئی ان کا مائن نہیں تھا میں نے ان سے کہا کہ افکورس کچھ لوگ ابھی بھی نا روزے کی حالت میں مریض ہوتے ہیں شگر پرشنڈ ہوتے ہیں ارثپیٹک پرابلم ہوتی ہیں ارثرائٹس پرابلم شٹی کا پین کسی کی بونز میں یہ پرابلم وہ پرابلم تو میں نے کہا ایسا نہ کریں اسلامی پوائنٹ او بیو سے تو آپ مرشلہ بہت اچھی بات کرتے ہیں اور بتاتے بھی بہت اچھا ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں ان کو بتائیں گائٹ کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے اور وہ جو ٹینشن ہے نا ان کی کہ روزے میں اب دوائی کھانی ہے تو وہ جو ہے نا وہ وہ انسان پھر وہاں آکے نا سوچتا ہے کہ روزہ نہ رکھیں تو روزہ رکھنا بھی بہت ضروری ہے بلکل اصل میں روزہ روزہ میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ لوگ اعتدال پسندی میں آجائیں بلکل بلکل کیونکہ جیسی افتار کا ٹائم ہوتا ہے بعض تو بڑے بے سمرے لوگ ہوتے ہیں اور وہ موقع دیکھتے ہی جو ہے وہ نہیں دیکھتے حالانکہ روزہ جو ہے اس کا احترام ضروری ہوتا ہے اور صبر اور شکر کا کام ہوتا ہے جب آپ روزے کی احترام سے بعد نکل جاتے ہیں تو آپ اس کی خصوصیات بھی نہیں اپنا سکتے ہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو روزہ رکھنے کے دوران میں قبض بھی ہو جاتا ہے انہیں موشن بھی آ جاتے ہیں یا اس سے گھبرانا نہیں چاہیے ناظرین یہ آپ کے باڈی کے ٹاکسینز کو دکال لیا ہے یہ جیسی کوئی دوائیاں وغیرہ کھاتے ہیں اور آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے آپ نے یہ رکھیں اس کا پانی بنا کے افتار کے بعد پارن پیجئے سیری کی پیر میں پیجئے اور پھل فروڈ سبزیاں یہ زیادہ زیادہ استعمال کریں اور سب سے بہترین ایک چیز میں آپ کو ہوتا ہوتا ہے یہ تلبینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تلبینہ بڑے شوق سے کھاتے تھے اور تلبینہ تمام پورے باڈی کیلئے ایک طوانہ ہی ہے جو کا دلیہ لیجئے اس میں تین سے چار خجوریں اس میں دو تین انجیر بادام تین چار دانے بادام پستا یہ تلبینہ بنانے کی ریسی ہے اسی طریقے سے کشمش ناریل چھوٹی الائچی یہ ڈالی ہے اور اس کو جن جن چیزوں کے نام لیے یہ صبح پہلا بھر کے سہری میں کھائیے افتار میں کھا لیجئے مکمل نیوٹریشن ہے دوبارہ اس کو کریں کہ سہری میں ہمیں تلبینہ کھانا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ان کی بھی بڑی ایک مرغوب غزہ تھی اور اس میں خجوریں ڈالیں وہ بھی آپ کو پہتا ہے کہ بہت فائدے انجیر بھی رہا ہے چار فائدانے خجور انجیر الائچی بادام پستا اکھروٹ ناریل تھوڑا تھوڑا ڈال دیں میں نے تھوڑا تھوڑا ڈالیئے ناریل ہے جو جو چیزیں آپ محصر ہیں وہ ڈالتی چاہیے نٹس میں ڈال دیں کاجو اس کو ادھر اُبال دیں اس کو پکانے کے دوران جس پکنے کے دوران ہوتا ہے اس دوران میں ہی ڈال لیجئے اور پیجئے اچھا بعض غریب لوگ کہتے ہیں ہم تو انہیں چیزیں استعمال کر سکتے ہیں ان کے لئے کیا ہے رات کی باسی روٹی دودھ میں بھگو دیں صبح آپ وہ باسی روٹی سہری میں کھائیے یقین مانی ہے آپ کا شوگر بلیڈ پیشر دل کے امراض یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ان کی مرگوبترین غزہ میں ایک غزہ ہے جو آپ استعمال کرتے تھے تو بعض لوگوں کو نمکیات کی کمی واقعہ ہو جاتی ہے وہ نمک کا استعمال اس طرح رکھیں کہ لیمو کی شکنجبین بنا لیں اور شکنجبین کو پہلے تو شکنجبین کہا جاتا تھا اب دور جدید میں اسے لیمو پانی کہنا شروع کر دیا یہ شکنجبین کی توہین ہے ٹھیک ہے نمو پانی کیا چیز ہے شکنجبین ہوا کرتی تھی اور شکنجبین اصلی کہلاتی تھی اصل کا مطلب ہے این سین لام اصل کا مطلب ہے کہ اس میں چینی کی وجہ شہد ڈلتا تھا نمو نمک اور شہد یہ اصل شکنجبین ہوا کرتی تھی اور اس کو شکنجبین اصلی کہا جاتا تھا اب وہ اس کا استعمال کرے اسی طرح سے دودھ میں پانی ڈالیے تھوڑا سا نمک ڈالیے اس کی لسی بنا لیجئے یعنی ایک پودود میں آدھا کلو پانی ملا کر آپ کے سارے دن کی جو آپ کی ڈی ہیڈریشن باڈی میں ہوئی بھی ہے اور پانی کی کمی واقعہ ہوئی ہے وہ آپ کی ختم ہو جائے گی یہ رات کو آپ سہری کے بعد افطار کے بعد سہری سے پہلے اور افطار سے بعد یہ آپ درمیان میں لوگ ساری ساری رات جاگتے ہیں جی جی تو بھائی یہ استعمال کیجئے آپ ساری رات جاگتے ہیں دودھ اور لسی کا استعمال شکنجبین کا استعمال تاکہ آپ کے جسم میں پانی کی مقدار بھی بہتر رہے نمکیات آپ کے بہتر رہیں سہری کو ایک گلاس پی سکتے ہیں جی ہاں بلکہ سہری میں پی سکتے ہیں افطار کے بعد پیتے رہیں رات کو دس نو دس گیارہ بجے عشاء کی نماز کے بعد پی لیں یہ زیادہ استعمال کریں اس سے ہمارے ڈی ہائیڈریشن ختم ہو جائے ایسی تربوز خربوزہ کنو جس کے اندر پانی موجود ہیں پانی کے مقدار زیادہ رہتی ہیں بلکہ ٹھیک تو ان کا استعمال زیادہ زیادہ رہتی ہیں گرما اور سردہ بھی آگیا ہے بلکہ 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 آگیا ہے جو سال بھر آدمی نہیں کھاتا وہ اس رمضان میں آپ کے دسترخان تک آجاتا ہے اے اللہ کیا خوب بات کی اور لوگ دیکھیں جس وقت ہم جاتے ہیں روڈ پہ جاتے ہیں جگہ جگہ افطار جی 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 بلکہ 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 اور ایسے لوگوں نے بلکہ ہر سال وہ لگاتے ہیں افطار کی دسترخان لگاتے ہیں دسترخان لگاتے ہیں اور اس میں وہ لوگ بھی بیٹھتے ہیں جنہوں نے پورا سال پھل نہیں کھائی ہوئے ہوتے ہیں بے شک بے شک تو وہ اس ماہ میں رحمتوں اور بھرکتوں اور نعمتوں سے فینزیاب ہوتے ہیں بے شک یہ ان کی چیز ہے کہ یہ اصل میں رمضان تو آیا ہی غریبوں کے لیے ہے مستحقین کے لیے ہے صفیت پوشوں کے لیے ہے مجبوروں کے لیے ہے پریشان حال لوگوں کے لیے ہے دکھ بانٹنے والوں کے لیے ہے اور اس پیکج سے فائدہ اٹھانے والے وہ لوگ خوش قسمت ترین ہوتے ہیں جو بے لاؤس بے غرض ایمان اور یقین کی کیفیت میں خدمت انسانی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور یہ اللہ نے جو رب العالمین ہے انسانوں کا رب ہے انسانیت کا رب ہے اسی نے سارا کچھ ہم لوگوں تک پہنچا دیا ہے اور یہ روزے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں دیگر قوموں میں بھی روزہ فرض قرار دیا ہے اور روزے کی افاتیت سینٹیفک حوالے سے میں بیان کروں تو یہ سہری ہو جائے گی میں اتنا بیان کر دیتا ہوں کہ روزہ آپ جب رکھتے ہیں تو یہ آپ کے جسم کے اندر سے ایکسٹرا فیرز آپ کے ٹاکسینز وہ باہر نکالتا ہے چھپی ویماریوں کو ڈھونڈتا ہے وہ ان کو باہر نکالتا ہے یہاں تک کہ آپ کے ہڈیوں کے اندر گودے میں جو چھپا ہوا ٹاکسینز ہوتے ہیں جو برسوں سے حرکت و عمل میں نہیں آتے وہاں حرکت و عمل و غرارت پیدا ہو جاتی ہے اور وہاں وہ بھی نکلنے کو تیر ہو جاتے ہیں ان دیگر کو خارج کر دیتا ہے برین بلوکج کھول دیتا ہے دماغ کی صراحیتیں میموری لاؤس جو ہوتی لوگوں کی وہ ریکاور ہو جاتی ہے یہ انٹی وائرس ہے اس موبائل میں بھی انٹی وائرس ہے جب آپ اس کو وائرس کرتے ہیں تو موبائل کتنا تیز ہو جاتا ہے بلکل ٹھیک ہے جب انسان کا اندر انٹی وائرس ہوتا ہے لگتا ہے اور پھر وہ انسان کے اندر ساری چیزیں اس کی دل دماغ اور سب چیزیں روشن ہو جاتی ہیں اس کے گفتگو اور سوچ کا انداز بر چینج ہو جاتا ہے اور روزہ دوران انسان کی جسمانی نفسیاتی اسحابی روحانی بالیدگی پیدا ہوتی ہے جو تبدیل ہی آتی ہیں سمجھے نا یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو اس سے فیضیاب ہو چکے ہیں بے شک انہوں نے میں حیران ہو رہی ہوں آج کیونکہ یہ ہمیشہ ہیل سیگمنٹ کرتے ہیں اور میں حیران ہو رہی ہوں کہ ماشاءاللہ اسلامی پوائنٹ آف یوز سے نولیج حکمت سے نولیج اور ابھی جدید نولیج جسے کہتے ہیں نا بھی ٹیکنولیجی کے دور میں آ رہے ہیں تو ساری نولیج انہوں نے کٹھی کی ہے تو اس میں بنا ہے جو ہمارے ہیں پروفیسر ڈاکٹر حکیم اسکری صاحب ماشاءاللہ اسلامی پوائنٹ آف یوز سے بھی بہت اچھی گفتگو رہی ہے اور ہم لوگوں نے ابھی ہم پر چھوٹی سی بریک لینی ہے اور ملتے ہیں بریک کے بعد عبادت رمضان کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی